اسلام علیکم پیارے بچو آج شاید پڑھوں سبق پیج نمبر چھو پوٹی وان آج شاید پڑھوں شادرہ شریف ریاست جمع کشمیر کے سرحدیت جلال رجوری کے این شمال میں واقع ہے شمال میں ایک قضبہ ہے تو شادرہ شریف یہ ریاست جمع کشمیر کے سرحدیت جلال رجوری کے شمال میں ایک قضبہ ستہ سمندر سے اس مقام کی بلندی پانچ ہزار سات سو پھٹ ہے تو ستہ سمندر نے چھو یہ امیج بلندی پانچ سات سات پھٹ ریاست کی سرمائی راجدانی جمع سے اس مقام کی مسافت ایک سو اٹھارہ کلومیٹر ہے تو یوسی سے جم پیٹس سرمائی راجدانی سال دینی یوسی جمع جمعی 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 مقام ام جائے ہون دوری یعنی ام جائے ہون پھرسل ہسے چھو جم پیٹھ ہسے چھو یا اخشیت کلومیٹر دور تو دو بکت سڑکوں کو شادرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے تو اچھو دو سڑک چھائے دو دو سڑکوں کے ذریعے چھو اسے کا اگر شادرہ شریف کو دیت ایک سڑک پونچ اور سرمکوڑ کی طرف سے دیرہ گلی اور تھنہ ملی سے ہوتے ہوئے شادرہ شریف پونچتی ہے تو اگر شادرہ شریف تو دو سڑک چھو دوسری سڑک جمہو سے رجوری اور رجوری سے تھنہ ملی ہوتے ہوئے شادرہ شریف پونچتی ہے تو دو سڑک چھو جم پیٹھ رجوری تو رجوری پر تھنہ ملی تو وادہ چھو شادرہ شریف جمہو سے شادرہ شریف کا راستہ زہرین کو کھاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محضوز کرتا ہے تو جم پیٹھ یو سڑک چھو میں پیٹھ رجوری پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے مخبوز کرتا ہے محضوز کرتا ہے تو یہ حسوش جائرین پہاڑی سلسلے کے دلکشمنظر شمال میں دیرہ گلی چمریڑ گلی اور نیزہ پہاڑ خسین منظر پیش کرتے ہیں تو شمال میں دیرہ گلی چمریڑ گلی ربی نیزہ پہاڑ خوبصورت منظر نظر پیش کریں اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ رجوری میں داخل ہوئے تھے دفا ایمی علاقے یعنی دیرہ گلی چمریڑ گلی تو نیزہ پہاڑ ایمی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ رجوری یہاں کا ہر موسم لا جواب اور دل بزیر ہے تو یہ تک پرات کا موسم چھو لا جواب تو دل بزیر یعنی دل خوش کرنو اور دل کش نظر خوشگوار نظر سچید موسم چھو خوشگوار موسم یہاں کا ہر موسم لا جواب اور دل پرزیر ہے یعنی خوشگوار پرات کام یہاں کا ہر موسم پرات کام موسم چھو یہ خوبصورت ہے پہترہ رہ گلی رنگی رنگی مالا مال علاقے کے منظر دیکھنے کے لائکے دفا قدرات کے نظر سویتی حسن چھو مالا مال قدرات کے خوبصورتی مالا مال اس کا امسید ہے تو زیارت شریف کا سبز رنگ گمبان انگوٹی کے نگینے کی طرف چا مگتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ زیارت چا بابا گولام شا باد شا رحمت اللہ علیسن زیارت چا تو یہ سبز گمبان تو یہ سبز گمبان تو یہ سبز گمبان یہ سبز گمبان چاہتا ہے یہ سبز گمبان چاہتا ہے تو زیارت کے آس پاس ڈائی سو کنال ارازی ہے ارازی کو زمین ریاستی معقامہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحت زاہرین کے لیے بائیس کشیش بنا دیا ہے تو یہ معقامہ سیاحت چا یہ معقامہ سیاحت چاہتا ہے یہ معقامہ سیاحت چاہتا ہے تو معقامہ سیاحت چاہتا ہے یعنی سوال کرنوالین تو بے زیارت کرنوالین کو کشیش بایس کشیش بنا دیا ہے زیارت کے قریب کربو جوار میں زاہرین کے لیے لنگر کھانا مہمان کھانا اور چاند امارتیں تعمیر کی گئی ہے تو ریاست ات زیارت سویڈ ات زیارت کربو جوار میں یعنی اس کے آس پاس ات نزدیک حسوش زاہرین ہنے خطر یعنی زیارت کرنوالین خطر حضر چلنگر مہمان کھانت بیکنگ کے امارت تعمیر قیمت ایک سوڑا سا بازار بھی ہے تو اچھ آخ اچھ آخ لکٹ مکڑ بازار تھی بابا گولام شاہ بادشاہ نے ستارہ سو سٹھ سٹھ اسوی تا اٹھارہ سو آٹھ اسوی کا عرصہ شادہ شریف میں عبادت و ریاضت میں گزارا تو امہ سے گزور سادہ شاہ سے ستھ ہٹ پیٹ اٹھارہ سو آٹھ اسوی میں اٹھارہ سو آٹھ اسوی میں انتقال پھرمایا تو امہ کو انتقال اٹھارہ شاہ سے اٹھ اسوی اسمہ آپ نے متعد کراماتیں ظاہر کی ہیں تو امہ کو واریہ کرامات ظہر کرامات واریہ زہر کرامات کو بزار گیا پہلا امتیاد مذہب و ملت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں تو کونٹے رکاوٹ وار گئی خصوصی براہ کون مذہب و لوگ دور دور پہتے ہیں اور امہ اور روحینی پھیز حاصل کرتے ہیں تو پانون مقصد کریں خوشیل تو بابا گولام شاہ بادشاہ کے نام پر دنو رجوری میں ایک یونیورسیٹی قائم کی گئی ہے تو اچھ آخ یونیورسیٹی بابا گولام شاہ بادشاہ سندس ناوز پہ رحمت اللہ علیہ سندس ناوز پہ دنو رجوری مذہب آخ یونیورسیٹی یا یونیورسیٹی چھونا بابا گولام شاہ بادشاہ یونیورسیٹی تو جہاں جدید تقاظوں کی مقترب سینیسی اور تقنیقی مذہب مین کی تعلیم دی جاتی ہے یا یا سینیسی تقنیقی تعلیم چاہمان خسل کرنا